موسیقی موسیقی نہ پڑے گا کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ بعض وقت یہ جو عجیب و غریب قسم کے نعرے لگوائے جاتے ہیں اور مخنوق کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے بنیادی طور پر اگر آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو بڑی عجیب ان چیزیں سامنے ہیں جی مسلمان انتعا پسند نہیں ہوتا ہو پہ وہ کس نے کہا ہے مسلمان ہوتا ہے یہ انتعا پسندے وہ منافق ہوتا ہے جو حال دیکھے ادھر دیکھے ادھر ہو گیا ادھر دیکھے ادھر ہو گیا جو مسلمان ہوتا ہے وہ آخری حج تک اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے اور یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کہتا ہم نے نیشنل انٹرنیشنل بڑے بڑے فورموں پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے بڑوں کے سامنے ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یہ چورن کہیں اور جا کے بیچنا کہ مسلمان انتعا پسند نہیں ہوتا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے بتا کے بندوں کوئی تعریف تو کرو جیسے آج تک دنیا میں دیشتگردی کی کوئی تعریف نہیں کر سکے جو کال کال ان کے ہیرو تھے آج ان کو دیشتگرد بنا دیا بھائی مجھے بتاؤ کہ انٹرنیشنلی کوئی دیشتگردی کی تعریف سامنے آئیے آپ کے اگر یہ دیشتگردی کی تعریف ہے کہ وہ لوگ دیشتگرد ہیں جو بے بناوں کو قتل کرتے ہیں تو سب سے بڑا دیشتگرد تو امریکہ ہے سب سے بڑا دیشتگرد تو برطانیہ ہے سب سے بڑا دیشتگرد تو اسرائیل ہے کہ جو بے گناہ مسلمانوں کو افغانستان میں لافہ مسلمانوں کو عراق میں لافہ مسلمانوں کو سومالیہ کے اندر اور دنیا کے دیگر خطوں میں کیا امریکی افوان بے رحمانہ انداز ہے کیا بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کر رہے ہیں تو اگر دیشتگردی کی تعریف یہ کرو کہ بے گناہ کسی یہ نیسان کی جان لینا یہ دیشتگردی ہے اس تعریف پہ تو سب سے بڑا دیشتگرد کون ہے امریکہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعریف وہ کبھی نہیں جلتی وہ صرف ان کی تعریف اس حوالے سے ہوتی ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں سے داڑی اور پگڑی انوال ہو جس میں کہیں نہ کہیں سے داڑی اور پگڑی انوال ہو وہاں پھر ان کی وہ تعریف میں دیشتگردی آتی ہے دیشتگردی کی جو ہے نا وہ تعریف میں یہ چیز آتی ہے اس لیے دوستانے زی عزت و زی اعتشام اسی طرح یہ لوگ سارے بولتے ہیں انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے پھر قواریت نہیں ہونی چاہیے لیکن آج تک اس کی تعریف کوئی نہیں کر سکا اب چند دن پہلے فیصل مسجد کے اندر ہماری ایک اجلاس تھا جس میں منسٹرز بھی تھے ساری لوگ اور بھی جماعتوں کے تھے میں نے وہاں یہی سوال اٹھایا کہ مہرمانی کر کر نیشنل سطح پہ فرقہ واریت کی تعریف کریں انتہا پسندی کی تعریف کریں انتہا پسندی ہوتی کیا ہے یہ تو سارے کہتے ہو انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے اوہ خدا کے بندو یہ عدی کیا ہے اللہ رسول کی بات کرنا فرقہ واریت ہے ختم نبوت کی بات کرنا فرقہ واریت ہے ولیوں کی بات کرنا فرقہ واریت ہے حضور کی عزمت کے قصیدے سنانا یہ فرقہ واریت ہے اگر یہ فرقہ واریت ہے تو ہاں ہم پھر یہ فرقہ واریت پھیلاتے رہیں گے کیوں کیونکہ ہماری زندگی کا مقصود یہ ہے تیرا کھاما میں تیرے کی تکاوہ یا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے کی تکاوہ یا رسول اللہ او بھائی یہ تو زندگی کا پیشن ہے مارا کہ یہ جو کچھ پچھل رہا ہے یہ حضور کا صدقہ ہے اور ہم پہ لازم یہ ہے کہ اس صدقہ کھا کے حق ادا کر کے صبحوں بھی نبی نبی کی صدائیں لگائیں شام بھی نبی نبی کی صدائیں لگائیں انتہا پسندی کیا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ حد سے بڑھ کر اللہ رسول کو چانا مہربانی کا رہی آگیا تو یہ انتہا پسندی کو ہمیں قرآن اور عدیث نے سکھائی ہے بہاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اللہ کے نبی سر برے کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اولاد کل قائنات کی ہر چیز سے دیادا جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کر لے وہ تب تک مومن کامل ہوئی نہیں سکتا آئیے ذرہ خدیش امات فرمائیے ایک دل حضرت عمر ہائے یادرت عمر کا نام آیا تو سلام بھی تو کر لیں کہ وہ عمر جس کی عادہ پیشے دا سکر اس خدا دوست حضرت پیلا کون سلام اس خدا دوست حضرت پیلا حضرت سیدنا عمر میرے نبی رحمت سیدے کونین جھر برے کون و مکان صلی اللہ وآلہ وآلہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت اطرحر میں موجود تھے میرے نبی نے پوچھا عمر کتنا پیار ہم سے کرتے ہو حضرت عمر نے وہی تو کہنا تھا جو دل میں تھا یہ ہماری طرح تو نہیں کہ ہم اوپر اوپر سے عدلے کو کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں ہم کتنا کیا سے کیا کتنا کہہ کتنے سے کتنے جناب بولیاں بول جاتے ہیں حالانکہ اتنا ہوتا دہان میں در رکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ رامی المرتبت حاضرین در توجہ فرمائیے نبی رحمت سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر ہم سے کتنا پیار کرتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا رسول اللہ ماں باپ سے زیادہ اموال سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ یار چھوٹی بات ہے یہ ماں باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ مال سے بھی زیادہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیارے لیکن اللہ کا رسول آپ سے زیادہ مجھے میری زندگی اچھی لگتی ہے باقی ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہو لیکن مجھے آپ سے زیادہ پیاری میری جان ہے میرے نبی نے فرمایا پھر عمر تیرا ایمان تو مکمل نہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں گویار اس قناہوں کے یا رسول اللہ یہ دل تو پھر کسی کے قبضے میں نہیں ہے اب اس دل میں کس کا کتنا پیار ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے دل میں اگر کسی بھئی ایک باپ ہوتے اس باپ کے اختیار میں نہیں ہوتا کس اولاد سے زیادہ پیار کرے کس سے کم توجہ ہوئے کہ نہیں ہے اس لیے ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں کہ ہم کس صحابی سے زیادہ پیار کریں کس سے کم ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم کس ولی سے زیادہ پیار کریں کس سے کم ہمارے اختیار میں نہیں ہیں آلِ بیت کے کس سر سے زیادہ پیار کریں کس سے کم یہ ڈالنے والا رب ہے اس نے ڈال دیا میں بڑا جمکے کی چوٹ پر اعتراف کرتا ہوں میں سب صحابہ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ان کی بڑی اقیدت ہے میرے دل میں پر میری رگ رگ میں علی رچ بس گیا ہے بھائی پیار ہے نا تو پھر اس کا اظہار تو کرنا چاہیے گبرانا شرمانا تو نہیں چاہیے نہ یہ درنا چاہیے کہ کون فتوہ کہاں کب کس طرح لگا دے گا لگاؤ جتنے مرضی لگاؤ بھائی جو ہے تو ہے سمجھا بھتلا نہیں سکتے ہیں حضرت صدیق یکبر سے کتنا پیار ہے جیسے ایک ماں نہیں بتا سکتی کہ چنو سے کتنا پیارے ملنو سے کتنا پیارے جانو سے کتنا پیارے مانو اس کے چار بچے ہیں نہیں بتا سکتی پر اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ زیادہ پیارا ہے ہمیں اور کوئی پتا نہیں کس سے کتنا پیارے کوئی ہر طرف جب صدیق یکبر کا نام آتا ہے طبیعت مجل جاتی ہے باروک آزم کا نام آتا ہے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے حضرت عثمان زندورین کی تذکرے آتے ہیں حضرت خالد بن بلید کی بات آتی ہے ہاں صحابہ ہر صحابی خدا کی قسم عجیب جسم میں دل میں ہلچلس کا نام مچاتا ہے پر اتنا پتا ہے کہ علی علی ہے مولا علی سے جتنا پیار ہے اتنا کسی سے نہیں حضرت جاتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مجھے جتنا حضرت بلال سے پیار ہے اتنا اور کسی سے نہیں کئی لوگوں نے یہ بھی آگے جو نا وہ بیریل لگا دی ہے نہیں زیادہ پیار فلاں ہونا چاہیے خدا کے بندے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اگر یہی بات ہے پھر داتا صاحب پہ ذرا تھوڑا سا لگانا فتوہ جو کیا فرمانے مجھے سب سے زیادہ پیار حضرت بلال سے خلفائر عشدین کہاں گئے ابو بکر کہاں گئے عمر کہاں گئے عثمان کہاں گئے مولا علی کہاں گئے ہیں جی آلِ بیعت کے دیگر عبرات کہاں گئے بلال ہے لیکن چونکہ یہ سچے لوگ ہیں جو دل میں ہے وہ ہی کہتے ہیں نا جانے کب کسی کا کونسا رنگ اور کونسا جلوہ کونسی ادا دل میں رچ بس جائے صاحب ہو یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ موسیقی